بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی سی آر پی سی کا وہ فوجداری مقدمے کا ٹرائل ہی ہے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرے تو کس طرح اس کا ٹرائل چلانا ہے کیا اس کے ایلیمنٹس ہیں کیا اس کے سٹیپس ہیں لاسٹ لیکچر میں ایک چیز آپ کو میں نے کلیرلی بتائی تھی اور وہ کیا تھی کنفیجن کہاں پہ ایگزیمنیشن میں کریئیٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ سے انکوائر کیا جاتا ہے کہ تو لوگ سیکشن 200 سے لے کر 203 تک ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہ غلط ہے چلانڈ کیس کہاں سے سٹارٹ ہوا ایف ای آر سے چلانڈ کی سمیشن پہ ختم ہوا نون چلانڈ کیس کمپلینڈ سے سٹارٹ ہوا اور آگے ٹرائل پہ آکے کمپلینڈ کا پروسس ختم اور کنوکشن یا ایکیویٹل پہ وہ ختم ہو گیا آگے چل کے تو چاہے وہ کہے چلانڈ کیس چاہے وہ کہے نان چلانڈ کیس چاہے وہ کہے کہ کیس بیسٹ اپون دا پولیس ریپورٹ آر دا کمپلینڈ دونوں کے لیے جو سیکشن امپاور کرتا ہے مجسٹریٹ کو وہ بھی سیم تھا ون نائنٹی ون نائنٹی کی کلاوز اے میں مجسٹریٹ کمپلینڈ کو پر کاغنیزنس لے رہا تھا کلاوز بی میں مجسٹریٹ پولیس ریپورٹ پر کاغنیزنس لے رہا تھا کلاوز سی میں آن ہز اون نالج وہ کاغنیزنس اس کی لے رہا تھا جو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ کیا اس کا پروسیجر ہوگا اب آج ہم ڈیٹیل میں اس میں اگزیمنیشن کے حوالے سے فردر اس میں کچھ ایسے کنسپٹس ہیں وہاں پہ ان پرویزن کا کنٹراسٹ آپ سے مانگا جا سکتا ہے ایک موسٹ کومن کسٹین what is the difference in between application of section 249A and 265K سیم ہے دونوں پاور اف ایکویٹل ہے ایک مجسٹریٹ کی اور ایک سیشن کوٹ اور ہائی کوٹ کے حوالے سے وہاں پہ اس کی کیا ہے پاور اف ایکویٹل ہے to ایکویٹ the accuse at any stage of the case اب at any stage of the case الگ ہے and at any stage of the trial ہی الگ ہے trial framing of charge سے start ہوگا اگر کچھ ایسے sections ہیں جو مجسٹریٹ یا کوٹ آف سیشن کو empower کرتے ہیں کہ وہ particular power exercise کرے during trial it means وہ power exercise کی جائے گی framing of charge سے لے کر ایکویٹل یا conviction تک کے دوران اگر کہیں پر ہو at any stage of the case تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے مجسٹریٹ cognizance لیتا ہے اس سے لے کر end تک کسی بھی وقت وہ اس میں کیا کر سکتا ہے وہ power کو exercise کر سکتا ہے یہ ہم basic difference دیکھیں گے یہاں پر ایک جو examination question what is the difference in between equivital under section 245 and 249 a یا کہاں کہاں پہ اس میں equivital ہے کہاں کہاں پہ اس میں conviction ہے comparison آپ کے magistریل trial کا court of session اور high court کے trial کا اور اگر general questions آیا کہ what are the procedures of trial تو یہاں پر ہمارے پاس trial by magistrate کا procedure ہے trial by court of session and high court کا procedure ہے اس کے علاوہ summary trial کا procedure ہے اور کچھ trial کی supplemental proceedings ہیں جیسے trial of lunatics وہ ایک الگ سے provision موجود ہے but substantive procedure کتنے ہیں trial کے تین ہیں جو lunatic trial ہے اس میں slight ایک procedural difference ہے بھٹ وہ الگ سے trial نہیں ہے procedure وہ کون follow کرے گا اگر magistrate ہے تو اپنے trial کا procedure فالو کرے گا اگر court of session ہے تو اپنے trial کا procedure اس میں فالو کرے گا اگر اس کو بلکل simplest form میں ہم پہلے پڑھیں کہ جی جو آپ کا procedure of trial by magistrate ہے وہ کیا ہے بلکل آپ کہیں کہ ABC کی طرح اگر ہم سادھا الفاظ میں پڑھنا چاہے تو سب سے پہلا 241 a پڑھیں گے جو ہے supply of document کے ساتھ related جو کہتا کہ جناب جب بھی trial start ہو گا تو trial start ہونے سے at least seven days before کیا ہو گا document supply کیا جائیں گے کس کو accuse کو کیا جائیں گے کس کی ذمہ دار ہے پولیس ریپورٹ پولیس ریپورٹ چلانڈ کیس کہیں گے اگر تو یہ ہے فری آف کس چیز کی کوپی دے گا 154 کی بھی 164 بیانات ہیں اگر درمیان میں 164 کا بیان ہے یا کوئی کرائم سین کے حوالے سے کوئی نقشہ کوئی میپ یا کچھ بھی ہے اس کی کوپی کس کو پروائیڈ کی جائے گی اکیوز کو اور کون دے گا اگر کوئی بھی کیس جس کا مجسٹریٹ ٹرائل کرنے جا رہا ہے چلان اور پولیس ریپورٹ اور اگر یہ کس کے اوپر بیس کر رہا ہے کمپلینٹ تو یہاں پر ہمیں کلیر ہوا جو دو راستے کسی بھی مقدمے کو یہاں تک لائے کون کون سے دو راستے الگ تھے ہم نے پڑھا کہ ایک راستہ سٹارٹ ہوا تھا کہاں سے 150 فور پھر اس کے بعد 156 کی کیا ہوئی تفتیش اور پھر اس کے بعد 173 کا کیا جمع ہو گیا چلان اور سپلائی ایف ڈاکومنٹ کے بعد آپ کا کیا سٹارٹ ہو گیا ترائیل دوسرا راستہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کس سیکشن کے تحت دو سو کے تحت انکوائری ہوگی دو سو دو کے تحت یا تو دو سو تین میں وہ کیا ہو جائے گا دو راستے آل دو الگ تھے کمپلینٹ کا اور پولیس ریپورٹ کا کون سے دونوں کے لیے چاہے وہ چلان کیس ہے چاہے وہ نان چلین فرق صرف اتنا سے کہ کمپلینٹ کیس میں اپنی مکمل جو ریپورٹ ہے جو پولیس ریپورٹ اس نے عدالت میں سببنٹ کی ہے اس کی کافی تمام اکیوز کو دے تو فرسٹ سٹیپ آف چارج بائی مجسٹریٹ اس سپلائی آف ڈاکیومنٹ انڈر سیکشن ٹو فور ون اے ڈاکیومنٹ سپلائی کیا جا رہے ہیں جو چارج آف مجسٹ اگر اگر مجسٹریٹ بات جب وہ شخص عدالت میں تشریف لے آئے جو ہمارے ملزم صاحب ہیں میں نے کس لیے اس کو تشریف لانے کا لفظ یوز کیا ملزم صاحب کہا بکاز اکیوز is the favorite child of law لالا اور مسوم بچہ ہے ہمارے جو ملزم ہوتا ہے ہر طرح سے ہم نے کوشش کر دیئے کہ اس کو ہم کیا کریں پوری پوری ریایت دیں اچھا جی اگلا کام کیا ہوگا ٹو فورٹی ٹو ان اپلی ہو جائے گا اپلی کیبل ہو جائے گا اور ٹو فورٹی ٹو کہے گا فریمنگ آف چارج ان فیکٹ یہ فریمنگ آف چارج کو اگر میں زیادہ آسان کروں ویاسے تو یہ ہے فرد جرم آئد کرنا اگر میں اس کو کہو نا کہ ریڈنگ آف چارج تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ انڈر سیکشن ٹو فور ٹو ڈا چارج is read over to the accuse کہ بھائی صاحب جو ہم نے لکھا تھا یہاں لکھا تھا کہ جی میں جو جج ہوں اتنی ویسے فورمیلٹیز وہاں پر نہیں ہوتی اس ریکٹ سوال کر دی جاتا ہے کہ جی تمہارے اوپر پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن تین سو اناسی کے مطابق چوری کا پرچہ ہوا ہے کیا تم مانتے ہو کہ تم نے چوری کی ہے یا نہیں یہ ہے فریمنگ آف چارج یا reading آف چارج کس کے سامنے اکیوز کے سامنے اب یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ جو پہلا سمجھنے والا پوائنٹ آنا ہے جو کنفیوز کرتا ہے بھٹ اس کو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی سمپل سا پوائنٹ ہے کتنے جواب ہوں گے جب اس کے اوپر یہ فرد جرم آید ہوگی ایک تو سلطان رائے والا ہاں ہاں جج صاحب جرم کیتا ہے جو کرنا ہے کر لو اور دوسرے والا کیا ہوگا جو ہمارے سحصدان کرتے ہیں کوئی جرم نہیں کیا سہت جرم سے انکار کرنا یا اقبال جرم کرنا دو سٹیجز ہوں گی نا جب چارج فریم کیا جائے گا تو یا اس کو کیا کرے گا یہاں پر ہم کہتے ہیں یا وہ پلیڈ گلٹی کرے گا یا وہ کیا کرے گا نوٹ پلیڈ کو تیسری صورت تو نہیں ہے نا ٹو فورٹی ٹو میں کیا کرے گا لیڈ گلٹی یا نوٹ پلیڈ گلٹی اب جو ٹو فورٹی تھری ہے وہ آگے لے کر جاتے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے جی فرد جرم کر دے آئیت اب یہاں پہ ہم اس کو تاکہ آپ کو نظر آئے ٹو فورٹی ٹو میں ہم نے کیا کیا ہے فریمینگ آف چارج کر دیا اس کے ریزلٹ کتنا نکلیں گے اس کے ریزلٹ نکلیں گے دو یا تو ٹو فورٹی تھری اس کا ریزلٹ آئے گا کہ وہ کیا کرے کیا کرے پلیڈ گلٹی یعنی کہ اقبال جرم جس کو ہم کنفیشن کہتے ہیں اس نے اقبال جرم کر لیا کنفیشن کر لیا کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے بس سمجھنا ہے یہ انٹرویوز والوں کا تو بڑا موس فیورٹ کوئیشن ہی ہوتا ہے اور اگزیم میں بھی جب اگزیمینر آپ کو دیتا ہے نا تو بیسیکلی ہم یہاں پر ایک چیز ایک لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز لکھی ہے اگر لکھی ہے تو ویل انڈ گوڈ ہے نہیں لکھی تو اس بندے نے مطلب صرف کہیں گے سے ایمیں ٹائم گزارا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا لیٹ گلٹی ہو گیا ٹو فورٹی تھری میں تو کوٹ اس کو شو کاز دے گا اب یہ اگر آپ جو یہ والا لفظ ہے نا اس لفظ کے اوپر ہم نے انٹرویو میں کئی بار بندے ڈروپ کی ہیں اور کیوں ڈروپ کی ہیں ایک ویری سمپل سی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ہائی کوٹ اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں لکھ رہا ہے کہ ٹو ایئرز پریکٹس ایز این ایڈوکیٹ it does not mean کہ جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دو دو سال سے عدالتوں کے مود کوئی نہیں دیکھے ایل ایل بی کر کے تو مود ہو کے بس رٹے لگانے پر لگے بیٹھے ہیں کہ جا جب بننا ہے بس عدالتوں کی شکلیں شکلیں آپ نے دیکھی ایسے میکسیمم لوگ انٹرویو میں ڈروپ ہو جائیں گے وہ کیوں ڈروپ ہو جائیں گے کہ انٹرویو پیورلی بیس ہوگا اس سکل کے اوپر کہ جو کہ آپ نے پریکٹس سے ایکوائر کرنی ہے اس کے لیے پھر سب سے بڑی سجیشن یہی ہوگی جس کو پیپر میں امید لگے کہ انشاءاللہ وہ کلیر کرے وہ فوراں کیا جوائن کر لے پریکٹس جوائن کرے کیونکہ وہاں پر وہ چیزیں سیکھے گا تو اس میں اصل چیز یہی ہے شوکاز دینا شوکاز کون دے گا جج دے گا کس کو جب کوئی پلیٹ گلٹی کرے گا تو جج اس کو کہے گا کہ جناب وجہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیوں سزا نہ دوں کیوں سزا نہ دوں اگر وہ یہاں پر پلیٹ گلٹی کے ساتھ جنرل ایکسپشن کی پلی لے گیا کہ جی بالکل جرم تو میں نے کی ہے میں نے اس دن آپ کو تین سو دو میں ایک بات سمجھائی تھی الزام ہے اگر تین سو دو ہوتا الزام ہے تم نے بندہ مارا ہے تم نے بندہ قتل کیا ہے وہ کہتا ہاں میں نے بندہ مارا ہے قتل کرنا انٹینشنل ہومی سائٹ ہے بندہ مارنا وہ مینسلوٹر بھی ہو سکتا ہے جیسی فائیڈ بھائی لا بھی ہو سکتا ہے تو اقبال جرم کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ہاں مجھے سزا دوں وہ آگے سے وجہ بتائے گا وجہ بتانے کا مطلب کیا ہے وہ کوئی پلی لے دے گا کہ جناب یہ جو جرم تھا یہ تو فال انڈر جنرل ایکسپشن ہے جناب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے لیکن یہ جرم نہیں تھا تو یہاں پہ پھر شو کاز کے بعد عدالت کے پاس آپشن کیا ہیں اب وہی مینج جس میں بار بار زور لگا رہا ہوں کہ آپ وہ سمجھ جائیں کہ آنلی ون آپشن ہے اور وہ ہے کنوکٹ کرنا انڈر سیکشن ٹو فورٹی تھی مجسٹریٹ کیناٹ ایکوٹ دا ایکیوز تو پھر وہ کیا کرے گا یا تو وہ اس کے شو کاز پہ کہہ گا نہیں میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں بس دو سزا اس کو دوسری بات اگر وہ کہہ کہ جناب یہ میری وجہ تھی تو عدالت کہے گی کیا اب کہے گی اس کو پر ٹرائل چلاو کہ پتا چلے کہ وجہ تھی یا نہیں تھی تو انڈر سیکشن ٹو فورٹی تھی the only authority that can be exercised by the magistrate is to convict کہیں پہ ایکوٹ کا لفظ نہیں ہوگا تو ٹو فورٹی تھی میں صرف وہ اس کو کیا کر سکتا ہے کنوکٹ کرے گا اور اگر وہ not plead guilty کرے کیا کرے وہ یا تو اس نے کیا کیا not plead guilty اور یا اس نے شو کاز دیا یا کیا دے دیا اس نے شو کاز یعنی کہ وجہ بتا دی کہ اس لیے میں نے جرم کی ہے اگر اس نے وجہ بتائی تو پھر اس کو convict کرنا چاہیے یہ پہلے وجہ کے حوالے سے فردر دیکھنا چاہیے کہ وجہ ٹھیک ہے یا غلط تو وجہ دیکھنی چاہیے ٹرائل کرنا چاہیے دونوں صورتوں میں ان دونوں صورتوں میں کوٹ کیا کرے گا انڈر سیکشن two four four evidence record کرے گا evidence کب کب record ہوگا if after framing of charge under section 242 the accused pleads not guilty یہاں پہ جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا pleads not guilty if the accused plead not guilty تو کیا ہوگا عدالت کا کہے گی جی ٹھیک ہے جی evidence evidence کون record کرے گا general جو procedure قانون شہدت order کہ یہاں پہ آتا ہے عدالت کی مرضی ہے کہ اس کو کہے لیکن criminal cases میں because the initial burden of proof is always upon the prosecution side تو پہلے prosecution اپنا evidence record کرے گی پھر اس میں تین سو بیالیس کا touch لگ جائے گا کہ عدالت accuse کو کہے گی اب آپ اپنی statement دے لیکن ہم یہاں پر اس چیز کو discuss نہیں کریں گے یہاں پر ہمیں اس کو میں نے کہا کہ بالکل پہلے very simple words میں ہم لے کر چلتے ہیں بڑا آسان آسان سب سے پہلے کیا ہوا supply of document اس کے بعد کیا ہو گیا framing of charge اگر کیا ہو گیا سلطان راہی صاحب تھے تو پھر کیا ہو گیا اس کو convict کر دیا اور اگر کوئی اور تھا تو اس نے کیا کی ہے not plead guilty یا plead guilty کر کے ساتھ کیا دے دی کوئی reason کوئی plea تو عدالت کس طرف چلی جائے گی recording of evidence اچھا جی evidence record ہونا start ہو گیا اب یہاں پر 244 a کہتا ہے اسی کے ساتھ مل جاتا ہے کہتا جی کہ اگر کوئی اس شخص نے 164 کا بیان دیا ہو ہے تو اس کو بھی کیا consider کیا جائے گا evidence اگر اس سارے مقدمے میں 164 ایک کہاں پر آئے گا 164 کہاں پر آئے ہوگا ادھر یہاں پر investigation کے دوران اگر کسی شخص نے police کے سامنے بیان record نہ کروائے ہو اور جا کے منجسٹریٹ کو بیان دے دی ہو تو وہ کون سے بیان ہوگا 164 کا تو 164 کے بیان آپ بھی اس میں consider کیے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوا evidence record کرتے وقت اب یہاں پر ایک چیز جو main فرق ہے سب سے بڑا اگر ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ جناب bring out the main differences in between trial by magistrate and court of session سب سے بڑا اور پہلا فرق ہے 265 g اگر میں کہوں 265 g 265 g تو یہ تو court of session کا trial ہے نا 265 والا وہاں پر ایک provision ہے جو یہاں پر نہیں ہے وہ کون سی ایسی provision ہے 244 کے بعد 245 کیا کہتا ہے کہ جناب اگر یہاں پر evidence record ہوتے وقت magistrate صاحب کہیں کہ جناب مزید evidence کی ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت نہیں ہے مزید evidence کی ضرورت نہیں تو وہ under section 245 اس کو چاہے تو ایکوٹ کر دیں اور چاہے تو کیا کر دیں کیا کر دیں ایکوٹ کر دیں یا کیا کر دیں کچھ summing up آیا summing up کا لفظ کہیں پہ آیا sum up کرنا نہیں یہی سب سے بڑا فرق ہے جب court of session trial چلائے گا نا تو evidence record کرنے کے بعد وہ prosecution side اور accuse side کو 265 g میں بلائے گا کہ آپ اپنا جو evidence ہے اس کو sum up کریں final argument دیں لیکن magistrate کے trial میں theoretically there is no need of summing up practically ہوتا ہے یہاں پر بھی magistrate کہتا ہے ہاں جی کنگلیوڈ کرو جی کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی آخری بات کریں جناب آپ آئیں final argument کر لیتے ہیں اس کے اوپر لیکن theoretically یہاں پر ایسا کوئی step موجود نہیں ہے کیا تھا آپ نے پانچ بندوں کی list دیئے witnesses کی اور ایک بندے کا بیان ریکارڈ کر کے منجسٹریٹ کہتا ہے تمہارا تو ایک بندے ہی جھوٹ ہے there is no need of further evidence acquit یا جب ہم نے پڑھا under article 17 of قانونِ شادت order to convict any person in any criminal case کتنے گواہ required ہیں article 17 criminal case بیٹے آپ دو کہہ رہے ہیں financial matter میں دو ہیں criminal case میں only one witness is required under article 17 of قانونِ شادت order تو اگر وہ ایک witness پہ rely کرتے ہوئے magistrate conclude کرنا چاہے it is the authority of the magistrate جہاں پر بھی اس کو لگے کہ بس enough there is no need of further evidence چاہے وہ acquit کرنا چاہے چاہے وہ کیا کرنا چاہے convict کرنا چاہے تو اس میں 245 میں لیکن 245 ہے کیا شرط ہے after recording of evidence evidence کب record ہوگا جب وہ کیا کرتا ہے not plead guilty not plead guilty کب ہوگا جب اس کے اوپر کیا فریم کیا جائے گا charge charge کب فریم ہوگا جب اس کو کیا provide کیا جائیں گے document تو آپ under section 245 تک پہنچتے پہنچتے جب تک ان تمام stages کو go through نہیں کرتے 245 میں magistrate کسی کو acquit یا convict نہیں لیکن power کون سی ہے acquit اور convict 243 میں کیا کیا تھا only convict کیا تھا اب ایک اور جو بہت بڑی power power magistrate کو جو میں نے یہاں پر نہیں لکھی جس کے بغیر magistریal trial incomplete ہے it is 249A power of magistrate to acquit accused لیکن کب accused at any stage of یہاں پہ word کیا ہے جس پہ focus ہے at any stage of case case یہ کب ہے during trial ہے trial کہاں سے start ہوا تھا from the supply of document 249A کا scope is much more bigger and wider than section 245 کب even before supply of document before framing of charge جب of charge ایدھر آفٹر ریکارڈنگ آف ایوڈنس ایٹ اینی سٹیج آفتار کیس کوٹ یا مجھے سٹیٹ کیا کر سکتا ہے اندر سیکشن ٹو فور نائن نے کسی کو بھی ایک ایوڈ کر سکتا ہے تو فرق کیا ہوا ٹو فور نائن نئے آن لی ایک ویٹل ٹو فور تھری آن لی کنوکشن کوششن بات میں لیں گے انکوائری میں تو ایک ویٹل ہوتا کوئی نہیں ہے انکوائری میں تو کسی کو نا کنوکٹ کر سکتے آپ نہ ہی کیا کر سکتے ہیں آپ جو آپ نے convict ya quit کرنا وہ تو اس کے لئے definitely آپ کو کیا کرنا ہے charge frame کرنا ہے اگر inquiry میں بندے convict ہوتے تو ہم complete میں کسی کو کیا کرتے inquiry کے بعد کیا کر کے آ جاتے convict لیکن ہم نے inquiry کے بعد کیا کیا ہم نے کہا جس کو پر trial چلا کسی کو convict ya quit کرنے کے لئے کیا ضروری ہے trial چلانا ضروری ہے inquiry میں آپ کسی کو penalize کر سکتے ہیں کسی سے security لے سکتے ہیں but کسی کو convict ya quit کرنے کا right آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے خلاف ٹرائل کرنا ہے اب کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کی ہے اب اس میں اگر بالکل اس کو آسان کریں سپلائی آف ڈاکومنٹ انڈر سیکشن 241 فریمنگ آف چارج انڈر سیکشن 242 انڈر سیکشن 243 ایفی پلیڈز گلٹی نوٹ پلیڈ گلٹی ہوا تو ریکارڈنگ آف ایویڈنس 244 245 میں انڈر سیکشن 243 اس پورے پروسس میں کہیں پر بھی 249 اے آنلی فار ایکویٹل 249 اے آنلی فار ایکویٹل 243 آنلی فار کنوکشن 245 ایکویٹل اینڈ کنوکشن بوت دونوں کے لئے ہو سکتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا مزید کچھ ایک سے دو باتیں ڈسکس کرتے ہیں اگر وہ بندہ ایکویٹ ہو گیا شرط ہے کیا ہوا اب یہاں پہ ویسے جنرل ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکویٹل is always ایکویٹل چاہے وہ on the basis of any benefit of doubt ہو چاہے وہ beyond the shadow of ڈاؤ کو بندہ ایکویٹ ہوتا ہے تو دو باتوں پہ ہوتا ہے کون کونسی دو باتوں پہ ہوتا ہے ایک وہ ایکویٹ ہوتا ہے beyond the shadow کہ شک کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی مقدمہ بیسلیس تھا فالس فریولیس فکسیشیس تھا اور ایک تھا کہ مقدمہ بنتا ضرور تھا بھر کوئی ایسا ڈاؤٹ آیا کہ جس کی وجہ سے اس بندہ کی جان چھوٹ گئی اب انفیکٹ جب ڈاؤٹ آیا تو اس میں کیس میں کوئی نہ کوئی ریزنیبل چیز ایسی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ فالس رکسیشیس یا فریولیس نہیں کہہ سکتا اور اگر وہ beyond the shadow of ڈاؤٹ چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ جو مقدمہ تھا اس میں کوئی نہ کوئی خلطی خامی خرابی ضرور تھی اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تو اگر کوئی بندہ ایکویٹ ہو تو اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ انڈر سیکشن 250 وہ اسی مجسریٹ کو درخواست دے گا کہ جناب آپ ایسا کریں نا ذرا مجھے اس سے کمپنسیشن لے کر دیں کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا تھا تو مجسریٹ اپ ٹو ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیز کیا کر سکتا ہے جو آپ کا ایکیوز ہے اس کو کمپنسیشن دلوا سکتا ہے اس مقدمے میں اگر وہ ایکویٹ ہوا ہو تب کنوکٹ پہ نہیں کب ہوا ہو ایکویٹ ہوا ہو تب اور اگر وہ شخص ایکویٹل کے بعد کوئی اس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہے ڈیمیجز کا تو ڈیمیجز کا مقدمہ بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ ڈیمیجز کا مقدمہ کرے تو عدالت پھر اس ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ڈیمیجز ہے وہ گرانٹ کرے گی کیونکہ وہ ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ اسی بیسیکلی ڈیمیجز کی صورت میں آلیڈی ریسیف کر چکا ہے اس پورے پروسس میں ایک اور سیکشن ہے جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا 249A تو کر لیا بٹ کیا ڈسکس نہیں کیا 249 یہ کہاں پہ اپلی کیبل ہوتا ہے 249 وہاں پہ اپلی کیبل ہوتا ہے کہ جب کسی بھی مقدمے کے دوران کیا ہوا جناب کوئی گواہ چلا گیا کوئی کمپلینٹ چلا گیا کوئی آپ کا انفارمنٹ چلا گیا عدالت کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو مقدمے کو آگے لے کر چلے یا کسی کے ایویڈنس ریکارڈ کرنا ضروری ہے اور وہ وٹنس موجود نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو مجسٹیٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کیس کو وہیں پہ سٹاپ کر دے کہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اور اگر اکیوز جیل میں ہے تو اس کو کیا کرے گا یہاں پہ ریلیز کرے گا ریلیز کا مطلب ہے زمانت پہ رہا کہ جب تک آپ کے اوپر یہ مقدمہ نہیں اب یہاں پر اگر زیادہ عرصہ ہو جائے تو پھر اکیوز کیا کرے ایویڈنس بھی ریکارڈ ہو جو کہ مزید ایویڈنس آئے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اب وہ اکیوز کیا کرے گا اگر ایسا کچھ ہو جائے جس اکیوز کے خلاف 249 میں کیا ہو 249 میں پروسیڈنگ کو سٹاپ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ جو اکیوزڈ پرسن ہے وہ کیا کرے گا وہ 249A کی درخواست دے دے کہ جناب وہ تو بندہ آنی رہا آپ کے پاس اختیار آ رہا مجھے کیا کر دیں ایکویٹ کر دیں اگر اس نے آنا ہوتا تو آ جاتا یہاں پر ایک کیس لہ میں نے کل یہ پرسوں آپ کے ساتھ شاید گروپ میں شیئر کیا تھا اگر کسی کے پاس ہو تو وہ مجھے سینڈ کریں میں یہاں پر لکھ کر سب کو نوٹ کروا دیتا ہوں اگر کسی کے پاس موجود ہے تو بتا دیں میں نے تمہیں سرچ روڑ کرتا ہوں شاید مجھے مل جائے یہاں پر ایک کیس لہ میں نے بھیجا تھا 249A اور اس کے بعد اس میں تھا 245 کے حوالے سے ایک کیس لہ تھا جس میں ایک سیمپل سی بات ڈسکس کی گئی تھی یہاں پر یہ ہے دوہزار بارہ پی سی آر ایل جے پانچ سو سات دوہزار بارہ پی سی آر ایل جے فائیو زیرو سیون یہ کیس تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہے اب دیکھیں ایک ویٹ ہوا کون کونسا ایک ویٹل ہے ایک 245 میں ہے اور ایک 249 کس میں ہے اے میں ایسے ہی ہے 245 میں ایک ویٹل کب ہوا ہے on merit after recording of evidence اور 249A میں کہا ہے at any stage auf the case اب تھوڑا سا broader sense میں چلے جاؤں جنرل اگر ہم لوگ کہیں نا تو ہمیں ایک بڑی سیمپل سی بات ہے کہ ایک ویٹل جب کوئی بھی کرے چاہے وہ کون کرے magistrate کرے چاہے وہ کون کرے court of session کرے چاہے وہ کون کرے high court جو آپ کا acquittal ہے نا کسی بھی case کا acquittal is always always appealable under section 417 before the high court چاہے magistrate بھی acquitt کرے گا تو appeal کہاں پہ لگنی ہے high court چاہے court of session بھی acquitt کرے گا تو appeal کہاں پہ لگنی ہے high court چاہے وہ magistrate acquitt کرے 249A میں جاہے وہ magistrate acquitt کرے 245 میں لیکن یہ وہ case لا ہے جہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں جو 245 کا acquittal ہے یہ A class ہے اور جو 249A کہاں وہ کون سا ہے B class یہ silent پہ لگا لیں بار اے کا عدبار ہو جاتا ہے بار بار تو سمجھدار لو گیا 245 کون سا class ہے A class ہے اس نے کہاں اس پر تو ہوگی appeal یہ اس case لا میں کہا گیا اور یہ latest views کو قرار دیا گیا اور جو 249 کیونکہ کون سا class ہے B class اس پہ appeal کی بجائے کیا لائے کرے گی ریویجن تو یہ بڑا common سوال ہے بڑی بار پوچھا گیا اور یہاں پر یہی چیز آپ کے اگر یہ بات ہم کبھی بھی کرتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں کس کی زبان میں کرنی ہے ایسی کوئی بھی بات عدالت کی زبان میں کہ 2012 PCRLJ 501 پیج پر یہ held کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص is acquitted under section 245 an appeal shall lie before high court under section 417 اور اگر کوئی شخص کیا ہوا تھا acquit ہوا تھا under section 249 A تو revision file general acquittal پہ revision file نہیں ہوتی بٹ اس case لا میں یہ کہا گیا تو یہ لیٹسٹ ویو ہے جناب اس کے حوالے سے ہم اپنے دونوں رائز دیں گے پہلے جنرلی بتائیں گے کہ جنرلی acquital چاہے وہ جس بھی section میں ہو قانون کے مطابق اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے appeal لیکن یہاں پر یہ decide کیا گیا تھا کہ جناب یہ لیٹسٹ ویو ہے in this regard اس کے بعد کوئی judgment نہیں ہے آپ 249A کی اگر کمنٹری پڑھیں گے تو اس کے بعد اس موضوع پہ کہ 249 is appealable or اس کے اوپر revision لائے کرے گا اس کے حوالے سے کوئی بھی information موجود کہیں پر نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے discuss کی magistrate کے trial کے لیکن ابھی تک صرف ایک جگہ پہ میں نے ذکر کیا اس تغاثے کا یہ complaint کا اس کے بعد میں نے complaint کا کوئی بھی ذکر پورے اس معاملے میں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا اس کا reason کیا ہے ابھی تک acquital کی کتنی options پڑھ چکے ہیں دو کون کون چی دو پڑی ہیں 245 اور 249 دو اور options ہیں اگر میں آپ کو یہ سوال دوں under what provisions of law a magistrate may acquit an accused تو دو تو آپ نے فورا لکھتی جب تک وہ باقی دو نہیں لکھیں گے تب تک آپ کا معاملہ complete نہیں ہوگا وہ دو کون سی ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہاں پر اس کو میں ادھر روک دیتا ہوں یہ صاف کرتے ہیں تاکہ اس کو میں واپس وہاں پہ جا کے لکھوں اور کہاں سے ہم نے اس کو کیا جناب اس کو بھی تاکہ کلیر ساتھ دوبارہ ہم نے ریوائز کرنا ایسے کا ایسے اوپر کون سی سٹیج دی فریم ایک افچار سے پہلے جو میس ہوگئے یہاں پہ ہمارے پاس 241 a ہے یہ کیا ہے supply of documents اچھا اب ہیدھر آجائیں جناب اس کو تھوڑ سا میں دوبارہ اگر یہاں پر لے کر آؤں 241 a میں کون سا ہو گیا supply of documents ہوا کس کس کیس کا complaint کا بھی اور FIR کا بھی یہ complaint کیس کے بھی ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا framing of charge ہوگا اور framing of charge کی جب ہم بات کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس کو یا تو کیا کرے گا plead guilty یا وہ کیا کرے گا not plead guilty وہی سیم چیز چلی plead guilty پہ 243 میں اس کو کیا کر دی ہم نے convict کر دیا not plead guilty یا اگر اس نے کیا دے دیا show cause کیا تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا 244 میں ہم نے کیا record کر لیا evidence وہی same 245 اس کے اوپر apply capable ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا اس کو یا تو convict یا کیا کرنا اس کو acquit اور دوسرا بھی اس کے اوپر available ہے 249 کیا ہے a at any stage of case at any stage of case یہ چیزوں تو available ہیں یہاں پر 247 complaint case میں اضافی ہے ایک ہے 247 اور ایک ہے 248 ایک acquittal ہے 247 کا اور ایک acquittal ہے 248 کا تو complaint case میں acquit کرنے کے لیے magistrate کے پاس کتنی provisions جو اس کو empower کرتی ہیں چار provisions ہیں کون کون سی چار provisions اس کو کر رہی additionally ایک 247 ہے اور ایک 248 247 248 میں فرق کیا ہے non appearance of complaint اور withdrawal of complaint یہ ہے non appearance of complaint اور یہ کیا ہے withdrawal of complaint withdrawal of complaint ہے withdrawal of complaint and non appearance ایک شخص complaint کرتا ہے complaint کرنے کے بعد خود ہی جیسے اکثر وکیل لوگ کیا کرتے ہیں کسی کو دبانے شبانے کے لیے ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں اس کے non appearance آفدہ complaint تو کوٹ کیا کرے گا ہاں اب ایک اور چیز ہے complaint تو نہیں آ رہا لیکن جو case ہے وہ non available اور cognizable ہے مجھے یہ بتائیں کیا cognizable offenses کی complaint ہوتی ہے ہوتی ہے نا بالکل ہوتی ہے complaint cognizable کی ہے اس کی cognizance میں آتا ہے اور جو complaint ہے وہ absent ہو گیا تو یہاں پر کوٹ کا اختیار ہے کہ نہیں میں نے تو اس کی کو کیا کرنا ہے چلو پولیس کو کہ جناب آپ اس کو آگے کر چلیں پروس کو کہ جی اس کو لے کر چلیں چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ میں اس کو اپنے طور پر کیا ویڈرال کی صورت میں کیا ہے ایک ویڈرال ہے اور اگر وہ پرائیویٹ افینس نہیں تھا تو آپ کیسے اس کو ویڈرال کر سکتے ہیں بھئی یہ تو ویڈرال افینس آپ نہیں ہوگا آپ اس کی پروسیوکیشن کرنی سائیڈ پیٹ جائیں ہم اس کی پروسیوکیشن آگے کیا کریں میرا رٹہ ٹھیک تھا یہ بھول گئے یہ چھ منہ بعد میں نے یہ ٹاپک دوبارہ پڑھایا ہے کیا کہتا ہے جو فالو کیا جگہ کیا ہے ایک سو ایک سو اکسٹھ کا بیان جو ایک سو چونسٹھ کا بیان جو بھی اس میں ڈاکومنٹس میں کیا ہے ایک سو چون ایک سو چھپن کی ریپورٹ جو جو ساری کی ساری اس ایک سو سب سے پہلے دی جائیں نیچے اگر آپ پڑھیں گے کہ جناب ان دا کی پڑھا کہ اگر وہ آپ کا کیس پولیس ریپورٹ پر بیس کرتا ہے آج 242 کیا چارج بی فرمی ون دا اکیوز پیر بی شیل بی فرمی ریلیتن بی کبھی آپ جب بھی چارج جو فریم ہم کرتے اس کا ڈاکیوز دیکھیں گے اس کے نیچے ہر حال میں آخر پہ جب بھی آپ کو پیپر میں بھی سوال آئے کہ چارج فریم کریں تو اس کے نیچے ایک سوال لکھ رہے ہوتا ہم نے کہ میں جواب اس چارج شیٹ کے اوپر لکھ ہو گی اگر آپ اس کے اندر سے دیکھیں گے چار شیٹ دیکھیں گے بڑا کلیرلی سٹیٹڈ ہوگا کہ اس میں آخر پہ لکھ ہوگا کیونکہ 242 نے کہ جب بھی چارج فریم کرنا نا اس سے پوچھتے ہے بھائی کیا آپ جرم کبول کرتے ہیں کہ نہیں 243 اگر وہ سفیشنٹ کاز نہیں دیتا تو کیا ہوگا لیکن کب کرنا ہے اور میں نے کہا سفیشنٹ کاز تو پھر یہ نہیں کہنا کہ سفیشنٹ کاز پہ اس کو ایکویٹ کریں گے اگر وہ سفیشنٹ کاز دے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اگر ایویڈنس ریکارڈ کریں کہ کاز ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کو وہاں پر چھوڑا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا کیسے ریکارڈ ہوگا جناب اب اوپر والی بات پھر نیچے آگی نا کہ اگر میک اینی سیچ ایڈمیشن تو یا تو وہ کیا کرتا ہے کہ نا پلیٹ گلٹی کر لے یا پھر اگر وہ شو کاز کرے اور اس میں مجیسٹیٹ اس کو کنوکٹ نہ کرے تو پھر وہ کیا کرے گا انڈر سیکشن 244 اس کا کیا ریکارڈ کرے گا ایویڈنس کیونکہ 245 میں دونوں ہیں دونوں کیسے ہیں کہ شرط ہے کہ ایویڈنس ریکارڈ کرے اور کہے اگر وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بات کہ بس مزید ایویڈنس ریکارڈ کرنے ضرورت نہیں ہے تو اس کو گلٹی کر دے ایویڈ سوری ایویڈ کر دے اور 349 کا حوالہ کیوں دیا کہ اس نے ٹرائل کر لیا اور وہ کہتا جس کو زیادہ سزا ملنی چاہیے اور اس کی پاور کتنی ہے تین سال تک تو پھر اس صورت میں وہ 349 میں آگے کوٹ آف سیشن میں بھیجے گا لیکن وہ کہتا نہیں بس جتنی سزا ہے میں سزا دے کے پھر سزا کتنی دے سکتا ہے صرف 3 سال کی پھر کیا ہو جناب 246 submitted ہے اچھا 245 یہ تب آئے گا کہ اگر وہ پروسیجر چینج ہو جائے گا کیوں چینج ہو جائے گا کہ 75 سیکشن اگر اپلی کیبل ہو گیا تو پریویس کنوکشن پر اس کو کیا سزا ہم نے زیادہ دینی ہے اس صورت میں آپ نے 245 اگر وہ پریویس کنوکٹی چپٹر بارہ چپٹر ستارہ پاکستان پینل کوٹ میں نہیں ہے تو پھر اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے یہ تو ہو گیا جناب کہا تھا کمارا سمپل سمپل 247 اس پہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ اگر سمان ایسیوڈ 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 کون کون نہیں آرہا کمپلین ایسیوڈ 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 اگر کمپلین ایسیوڈ 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 اگلی بات کیا ہے تو کیا ہوا کہ اگر ایسیوڈ جو جرم ہے وہ کونی ایسیوڈ ایسیوڈ پھر وہ اس کو ایکویٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر وہ اپنی اس میں مدیت میں مقدمے کو آگے لے کر چلے گا کہ کمپلین ایسیوڈ چاہے نہیں آرہا ایسیوڈ تو اس کا کیا ہے کونی ایسیوڈ ایسیوڈ ہمیں کونی لیتے ہیں اس ایسیوڈ کو کیا کرتے ہیں ہم آگے چلاتے ہیں تو دونوں آپشنز آگئیں کہ وہ کیا کرے گا اس میں کونی لے کر آگے چلا بھی سکتا ہے اور اگر کمپلین ایسیوڈ نہ آئے تو اس کو کیا کر سکتا ہے شیل شیل یعنی کہ منڈیٹری ہے وہ اس کو ایکویٹ کرے گا 248 کہ کہتا ہے جنب ایسیوڈ کمپلین ایسیوڈ 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 آگے سکتا ہے ایسیوڈ سکتا ہے جو اس میں آئے انہوں نے کبھی بھی 247 248 کا حوالہ نہیں دیا تو آدھا سوال اس ذہن میں ہے کہ چار اگر اپشن اف ایکویٹل ہے نا تو آپ نے دو لکھے دو نہیں لکھے تو سوال ہوگا دس نمبر کا کنسیڈر دس نمبر میں مارکنگ اس کے حوالے سے ہوگی تو پانچ چھے اگر چار ایکویٹل لکھے ہیں تو پھر سوال کتنا ہوگا پورا 20 نمبر اس کے کارڈنگ لیا آپ کو دیکھا جائے گی 249 جو پاور ہے 249 کیا ہے جناب کہ مجسٹریٹ کیا کر سکتا ہے فرس کلاس وہ پروسیڈنگ کو کہا کر سکتا ہے جناب کہیں پر بھی سٹاپ کر سکتا ہے اور پھر کیا کر سکتا ہے بغیر کوئی ججمنٹ پروسیڈنگ کو کیا کر دے سٹاپ کر دے 249 تو یہاں پر اگر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد پروسیڈنگ سٹاپ کی گئی ہے ایویڈنس ریکارڈ ہونے سے پہلے کسی بھی سٹیج یہاں پر اگر آپ لفظ پڑھیں گے ایٹ اینی سٹیج کس چیز کی ایٹ اینی سٹیج ہے ایٹ اینی سٹیج آف دا کیس تھرڈ لائن میں دیکھیں گے این اکیوز ایٹ اینی سٹیج آف دا کیس اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ کیس کا مطلب ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر کیونکہ ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے آفٹر فریمیگ آف چارج اس کے بعد اس سے ہٹ کر آگے ہو گیا کہ اگر کوئی فالس فریولیس ایکیوزیشن ہوگا تو میں جس ریٹ کیا کر سکتے جناب اس پہ سزا سنا سکتا ہے کتنی سزا سنا سکتا ہے پچیس ہزار تک جرمان جو وہ کسی کو سنا سکتا ہے اب اگلی کلاس میں ہم اس کو کمپیئر کریں گے کوٹ آف سیشن اور ہائی کوٹ کے ٹرائل کے ساتھ تو آلموسٹ سب کچھ ایز ہوگا تھوڑا سا فرق ہی ہوگا کہ ایک وہاں پہ سمیں گپ ہے یہاں پہ سمیں گپ کوئی بھی آپشن نہیں ہے دوسرا فرق آئے گا آپ نے یہ تلاش کر کے لانے ہے دوسرا فرق کہاں پہ آئے گا دوسرا فرق آئے گا کہ یہاں پہ 249 میں پروسیڈنگ کون سٹاپ کر رہا تھا مجسٹیٹ وہاں پہ جو پروسیوکوشن انچارج ہوگا وہ اس کو کوڑ کے ٹرائل کے ساتھ تو دو پرویزن کے بعد باقی سارا کچھ کیا ہے بلکل دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں یہاں تک سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیں نہیں تو آپ لوگ ساتھ